مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوسف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوسف ایک بیان میں نے سنا جس میں کہتے ہیں کہ امام مالک نے ایک بار حج کیا اور پھر مدینہ میں ساری عمر گزاری اس لیے کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے بہتر ہے کیا مدینہ واقعی میں مکہ سے بہتر ہے دیکھو امام مالک کی اپنی ذاتی رائے تھی کہ مدینہ مکہ سے بہتر ہے لیکن جمہور کا عقیدہ کیا ہے کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے سوائے اس حصے کے جو قبر نبی کے جو نبی کی جو قبر کا مقام ہے نا اس کے علاوہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر اتھر ہے اس کو تو مکہ پہ بھی فضیلت دیتے ہیں جمہور علماء لیکن جو ایز شہر ایز بلد مکہ کو مدینہ پر فضیلت دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ مدینہ میں ایک نماز کا ایک ہزار مزید نبی میں اور مزید حرام میں ایک لاکھ نمازوں کا سواب لیکن امام مالک کا موقف یہ تھا تو ٹھیک ہے بھی کوئی اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے نہیں ہے اس سے بھی بتا چل گیا کہ ہر عقیدہ بنیادی نہیں ہوتا مزہ جب آتا جب میں انجینئر کے سامنے بیٹھ گئی باتیں کر رہا ہوتا اور پھر کلپ چلا چلا کے تم نے خود یہ فرمایا ہے ابھی دیکھنا اس کے پھر وہ مریدین شوٹ کلپ چلا کے ڈال دیں گے ابھی ایک مرید نے پھر اس کے بدتمیزی کیے پھر میرا آدھا کلپ چلایا ہے جس میں میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ شہر یہاں پر اور بیوی امریکہ میں پانچ دس سال ہو گئے بچہ پیدا ہوا تو حلالی ہوگا ناجائز نہیں ہوگا اور اگر ناجائز ہے تو شہر کہے کہ میرا بچہ نہیں ہے انجینئر کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ تیرا بچہ نہیں اس کا بچہ نہیں ہے کیونکہ انجینئر اگر یہ کہے گا تو پھر اس کا مطلب اس کی بیوی پہ آپ زینہ کی تحمت لگا رہے ہو اور زینہ کی تحمت جب لگتی ہے تو چار گوہ لانے پڑتے ہیں ان تمام باتوں کا جواب انجینئری ساں بھی پی گئے اور انجینئر کا اسٹڈنٹ بھی پی گیا ان کے پاس بس ایک ہی جواب ہے کہ آپ غیر مسلموں میں اسلام کا مزاک اڑا رہے ہو غیر مسلم کیا کہے گا میاں بیوی اتنا دور بچہ کیسے ہو گیا تو غیر مسلم آنے دو اکثر غیر مسلم آپ سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں ان کو میں سمحل لوں گا اب دلائل کا جواب دلائل کی دنیا میں دو بخاری کی صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ زانی کا بچہ نہیں ہوگا اس میں یہ تھوڑی ہے کہ اگر زانی کا ہے تو ہوگا نہیں ہے تو نہیں صاف حدیث میں کیس آیا ہے کہ زینہ سے بچہ پیدا ہوا نبی نے فرمایا نہیں پھر بھی کس کا ہوگا باپ کا ہوگا ہاں باپ کو اجازت ہے نفی کرے کہ میرا نہیں ہے جب باپ نفی کرے گا تو اسلام کہتا ہے اتنے آرام سے نفی نہیں ہوگی اس کا مطلب تم بی بی کو کیا کہہ رہے ہو زانیہ کہہ رہے ہو زانیہ کا مطلب چارگوان نہیں ہے تو لعان کرو عدالت میں جا کے قسمیں اٹھاؤ اس پورے پروسس سے گزرے بغیر آپ اپنے بچے کی نفی نہیں کر سکتے چاہے سو فیصد یقین ہوگے کسی اور کا بچہ ہے یہ اسلام کا آرڈر ہے اس میں عقل نہیں چلتی ہاں اب اسلام نے ایسے اللوجیکل کام جو بداہر اللوجیکل ہے اس کا آرڈر دیا کیوں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس کا جواب سنو کہ انجینہ کے سٹوڈنٹ سے زیادہ دھیڑ ہم نے دنیا میں دیکھے نہیں ہے سوال پیدا ہوتا ہے جیسے اب غیر مسلم آ گیا کہ یار بیس سال سے ملے نہیں ہے اور آپ اس بچے کو اس کے شوہر کے کھاتے میں ڈال رہے ہو یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے تو ہم غیر مسلم کو جواب دیں گے کہ دیکھو اسلام جب قانون بناتا ہے تو ساری انسانیت کو سامنے رکھ کے بناتا ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ بچوں کے باپ ہوں انگریزوں کو تو باپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو بچے کے لیے اس کو باپ ماننے میں فائدہ کس کا ہے بچے کا ہے اس لیے کوئی دور دور کا بھی امکان نہیں ہے لیکن چونکہ بچے کا فائدہ اس میں ہے کہ اس کو باپ مان لیا جائے تو اسلام اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے تو اس کا باپ ہے ہاں اب اس پہ ظلم تھا کہ ایک دوسرے کا بچہ آپ نے اس کے کھاتے میں ڈال دیا تو اسلام کہتا ہے تو بول دے میرا نہیں ہے ہم زبردستی دھوڑی کر رہے ہیں کام اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس بچے کی نفی انجینئر نہیں کر سکتا یہ کر سکتا ہے جو بیوی کا شوہر ہے یہ کہہ گا میرا نہیں ہے جب یہ چپ بیٹھا ہے نا تو اس کا مطلب اسلام اس بچے کو ایک باپ دینا چاہتا ہے چاہے حقیقت میں نہ بھی ہو ڈی اینے سے پتہ بھی چل جائی ہے اس کا نہیں ہے پھر بھی بھائی مان لینے میں بچے کا فائدہ ہے تو بچے کے فائدے کے پیش نظر اسلام نے اس اللوجیکل بات کو لوجیکل قرار دے دیا ہے کچھ چیزیں اللوجیکل ہوتی ہیں اسلام کہتا ہے اس کا فائدہ بہت ہے اس لئے لوجیکل ہی ہے وہ اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں دیکھو کوئی بچہ کچھرے پہ پڑھا ہوا ملے نا اب دو آدمیوں میں پھٹا ہو گیا ایک کہہ رہا ہے میں اس کو پالوں گا دوسرا کہہ رہا ہے میں بعض دفعہ ہوتا ہے نا کوئی ولد زنا بچے ہوتے ہیں عورت کچھرے میں پھیک کے چلی آتی ہے اب دو آدمی آگئے ایک کہہ رہا ہے مجھے دو دوسرا کہہ رہا ہے مجھے دو تو گورنمنٹ دونوں میں سے ایک کو دے گی تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے نا میں اس کا باپ ہوں تو آنکھیں بند کر کے اس کو دے دیا جائے گا اس تحقیق میں نہیں جانا جائے گا کہ یہ باپ کیسے ہو گیا حالانکہ عقل کے خلاف ہے تو باپ ہے تو کچھرے میں بچہ کیا کر رہا ہے اس لئے مان لیا جائے گا اس کا دعویٰ کہ بھائی اس میں بچے کا فائدہ ہے حالانکہ وہاں بھی یقین ہے کہ اس کا باپ ہوتا تو پھڑا کیوں کر رہا ہوتا ایک گھنٹے کے بعد تو نے دعویٰ کیا میں اس کا کیا ہوں باپ ہوں ہم کہتے ہیں مان لو بس تیرا بیٹا ہی یہ کہہ کہ میرا بیٹا نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے نہیں ہے لیکن جب یہ مو سے بول رہا ہے میں اس کا باپ ہوں تو بغیر دلیل کے اس کو اس کا باپ مانا جائے گا کیونکہ اسلام میں بچے کے لیے باپ لیس ہونا بہت بڑا عیب ہے تو بچے کے فائدے کے لیے کچھ اللوجیکل کام اسلام میں کیا بن جاتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جھوٹ بولنا کتنا برا عمل ہے تو اچھا کام ہے لیکن حدیث میں آتا ہے میاں بیوی کے درمیان سلو کرانے کے لیے یا دو مسلمان بھائیوں کے درمیان سلو کرانے کے لیے جھوٹ بولنا صرف جائز نہیں حدیث کا مفہوم کیا ہے مترشہ یہی ہوتا ہے سواب ہے لَيْسَ الْقَذَابُ الَّذِي يَكْذِبُوا لِيُسْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو اس لیے جھوٹ بولے تاکہ دو لوگوں کے درمیان سلو کراتے اب جھوٹ تو غلط کام ہے بھائی اس غلط کام کے نتیجہ بڑا خاندہ نہیں نکل رہا ہے یہ اس سچ سے اچھا ہے جو لوگوں کو لڑوانے میں اب کتنے لوگ جا کے بیوی کو سچ بولے تمہارے میاں کے نا فلانی انٹی سے تعلقات ہیں تو اس سچ سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے میاں بیوی کو لڑوانا رہا ہے اب تو تعلقات ہیں تو چھپا لیتا الگ سے جا کے میاں کو سمجھاتا ہے انسان کا بچہ بن جا ورنہ بابی کو شکایت لگاؤں گے تیری جا کے ڈیریک اس کو بتا رہا ہے جا کے یا بیوی کا کچھ الٹا سیدھا مسئلہ ہے ڈیریک شوہر کو جا کے بھائی پہلے اس کو سمجھاؤ بعض سچ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے میں فساد کا ذریعہ بنتے ہیں بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے میں اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے سری جھوٹ بولا جائے گا یا گھما پھرا کے جھوٹ بولا جائے گا یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن گول بات ہی کی جائے گی پروپر سچ نہیں بولا جائے گا ایسے موقع پہ تو اسی طرح شریعت نے بولا کہ بھائی کچھرے میں بچہ ملائے یہ فقہ کی کتاب میں مسئلہ لکھا اور یہ قرآن و سنت ہی سے مستمبت کیا کوئی یہ میرے بات کمپلیٹ ہو جائے نا ورنہ یہ انجینئر کے سنت آدھا چلاتے ہیں بہت نالائف لوگ ہیں پورا چلاتے نہیں ہیں یہ لوگ تو اب شریعت میں یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی کہہ رہا ہے نا میرا بچہ تو اس کو دے دیا جائے گا کہ وجہ اس کی کیا ہے یار اس کا باپ مال لو سوال پیدا ہوتا ہے اس میں اوریجنل باپ کا تو مسئلہ ہوگا تو بھائی ہم کہتے ہیں اوریجنل آئے نا کوئی اور دعویٰ کرے کہ میرا ہے پھر ہم دونوں سے دلیل مانگیں گے پھر ڈی ای نے بھی ہوگا بہت کچھ ہوگا جب تک اوریجنل باپ خاموش ہے تو بچے کو باپ لیس ہونے سے بچانے کے لیے کس کے کھاتے میں ڈال دیں گے جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے سمجھتے ہو تو اس لیے اسلام نے یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے فرمایا جو زنا کرنے والا ہے اس کو بچہ نہیں ملے گا بچہ اسی کو ملے گا جس کی بیوی کے پیٹ سے جنم دیا گیا ہے اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا اگرچہ زنا سے ہو ہاں وہ کہہ دے میرا نہیں ہے پھر ہم کہیں گے کیونکہ وہ کہہ گا کہ آپ بچے کا تو فائدہ دیکھ رہے ہو کہ اس کو باپ دے رہے ہو میرا فائدہ نہیں دیکھ رہا میرا ہے نہیں میں مان لوں تو ہم کہیں گے آپ بول دو نہیں ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ کو کس نے کہا ہے وہ بولنی رہا جیلم سے آواز آ رہی ہے جیلم کہہ رہا ہے کہ اس کا نہیں ہے ڈی ای نے سے پتا ڈی ای نے سے بھی نہیں ڈی ای نے کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی ایسے موقع پہ سمجھ رہے ہو کیونکہ ڈی ای نے کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ شک میں ڈال رہے ہو اس کو اسلام کہہ رہے ڈی ای نے بھی انہیں چھوڑو بس اس کو کس کے کھاتے میں ڈالو باپ کے کھاتے میں تو ولدو زنا ہونا ایک بہت بڑا عیب ہے بچے کے لیے تو ولدو زنا ہونے کے تانے سے بچانے کے لیے تو کوئی بھی دعویٰ کر دے گا تو ہم اس کے دعویٰ کو قبول کر لیں گے تاکہ اس کو باپ کی نعمت ملے چاہے زندہ باپ ہو مراوہ باپ ہو گمشدہ باپ ہو ہے تو نہ باپ اور اگر ہم اس کے دعویٰ کو قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب صاف آپ اس کو ولدو زنا کہہ رہے ہو تو ولدو زنا زانی باپ نہیں ہو سکتا کسی قیمت پہ اسلام اس کو باپ نہیں مانتا اس کا مطلب یہ بچہ باپ لیس ہے یعنی ولدو زنا ہے ولدو زنا ہونہ انگریز کے نزدیک عیب نہیں ہے ہمارے نزدیک بہت بڑا ہے تو یہ ساری تقریریں انجینئر کے سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی اس کا جواب دینا تو دور کی بات ہے تو اس لئے پڑا بڑا ہے نہیں وہ پھکتا رہتا ہے بیٹھے کے اور جب حدیث اس کے خلاف جا رہی ہے یہ تو اتنی لمبی تقریر کرنے کے مجھے ضرورت ہی نہیں تھی جب بخاری کی حدیث موجود ہے کہ زانی کو کچھ نہیں ملے گا بچہ اس کا ہوگا جس کی بی بی نے جنم دیا اتنی واضح حدیث آگئی تو اب رہ گیا گیا اور انگریز آئے گا نا لوگ کہہ رہے ہیں غیر مسلم مزاک وڑائیں گے جب میں یہ پوری توجی بیان کروں گا نا کہ اسلام بچے کی حفاظت کے لیے بچے کو تاکہ باپ ملے ولدو زنا نہ کہلائے اس لئے اسلام نے اللوجیکل کام کو بھی کیا قرار دے دیا لوجیکل تو انگریز یہ سن کے ایمان لے آئے گا وہ کہا گا اسلام کو شاباش ہے بھائی ٹھیک ہے نا بچوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے